افغانستان کے معروف نشریات ادارے تلو نیوز پر تالبان رہنما کا لائیو انٹرویو کرنے والی خاتون آنکر بہشتہ نے افغانستان چھوڑ دیا وہ اہل خانہ کے ہمراہ بیرون ملک منتقل ہو گئی ہیں چوبیس سالہ بہشتہ نے کابل پر تالبان کے قبضے کے بعد تالبان رہنما مولوی عبدالحق حمد کا انٹرویو کیا تھا جس کے بعد دیکھنے والے حیران تھے کہ شاید بہشتہ کے اس طرح پردہ سکرین پر آنے سے تالبان خواتین کو آزادانہ کام کرنے کی اجازت دیں گے تاہم کچھ ہی روز بعد تالبان نے نیجی ٹی وی کو احکام آجاری کیے کہ وہ اپنے خواتین ملازمین کو نوکریوں سے برطرف کر دیں بہشتہ نے امریکی نیوز چینل سینن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ تالبان کے خوف سے اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئیں ہم امید ہے کہ ایک دن وہ واپس اپنے ملک ضرور جائیں گی یاد رہے کہ بہشتہ پہلی خاتون صحافی ہیں جنہوں نے کسی تالبان رہنما کا لائیو انٹرویو کیا تھا اس انٹرویو کے دوران بہشتہ نے مولوی عبدالحق حمد سے کچھ سخت سوالات بھی کیے تھے تاہم انہوں نے تمام سوالوں کے جوابات دیئے تھے واضح رہے کہ بہشتہ ملالہ یوسف ضرور کا بھی انٹرویو کر چکی ہیں اور خیال کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ملالہ ہی کی کہنے پر افغانستان چھوڑا ہے اور انخلاب میں ان کی مدد بھی انہوں نے ہی کی ہے وہ کچھ روز قبل قدر کی انخلاب پرواز میں اپنے خاندان کی کچھ افراد سمیت سوار ہوئی تھی